بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین و بعد محترم بھائیو اور معزز خواتین علم القرآن کی سیریز میں ہم آج آپ کے سامنے علم تجوید اور قرآن اس سبجکٹ کو اور اس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں علم تجوید کے بارے میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ حدیث سن لیجئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں ان کو یہ اہمیت حاصل تھی کہ ان کو اللہ تعالی نے بڑی اچھی آواز سے نوازہ تھا اور قرآن کی تلاوت بڑے اچھے انداز سے کرتے تھے اور اچھی تلاوت کی اپنی الگ تأثیر ہوتی ہے جب قرآن کو ایک اچھی تجوید کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت ہو تو اس کی اپنی تأثیر ہے جو سیدھے دلوں پہ اثر کرتی ہے یہ قرآن دلوں پہ اثر کرتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو بلکل ویسے ہی ترو تازہ سننا چاہتا ہے جیسے اسے نازل کیا گیا ہے تو اسے ابن ام عبد کی قرآن پہ پڑھنا چاہیے اور ابن ام عبد سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم تجوید کے بڑے ماہر تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اچھی آواز سے نوازا تھا قرآن بڑی اچھی آواز میں پڑھتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواہش ظاہر کی کہ وہ تلاوت کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سمعت فرمائیں اور ایسا ہوا بھی کہ انہوں نے تلاوت شروع کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کیسی تھی میرے بھائیوں یہ تلاوت کیسی تھی یہ تجوید کی وہ شخصیت جن کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا اور جنہوں نے ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام سے قرآن کا پڑھنا سکھا پوری تجوید کے ساتھ جنہوں نے پڑھنا سکھا اور جن کے اوپر جو ہے یہ قرآن نازل کیا گیا اور انہی سے سیخ کر کے ان کے یہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ اپنے استاد کے ایسے ٹوکاپی تھے کہ ان کی آواز میں قرآن کی تلاوت سننا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا تھا آپ نے ان سے کہا پڑھو پڑھتے جا رہے تھے جب پہنچے اس آیت پہ ایسا اثر تھا اس کلام کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں اور آپ نے کہا ان سے حسبو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ چکی تھی تو میرے بھائیو یہ تھا معاملہ اچھی آواز اور تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کا کہ یہ اس کی اپنی الگ ہی تاثیر ہوتی ہے اور قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے یہ علم تجوید جسے کہا جاتا ہے یہ خود یہ علم بھی میرے بھائیو قرآن کے نزول کے ساتھ ہی یہ علم جڑا ہوا ہے جس طریقے سے جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا اور جس طرح سے آپ نے جبریل سے سن کر کے خود پڑھا اور اپنے صحابہ کو پڑھایا قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنے کا نام قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اسی کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں اس زمانے میں صحابہ کرام کے سامنے تجوید کی کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کو سیکھنے کا طریقہ صرف یہ زبان ہے کہ جیسا سامنے والے کو سنتے تھے اسی طرح سے اسے پڑھتے تھے اسے ادا کرتے تھے اور اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم کا تجوید کی تعلیم کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کی جب علوم کی تدوین کا زمانہ آیا اور لوگوں سے غلطیاں بھی ہونا شروع ہو گئیں تو باخاہدہ اس کے قواعد بھی مرتب کیے گئے اور علم تجوید کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئیں اور تجوید کی تعریف یہ کی گئی کہ ایتاو کل حرف حقا ہوا مستحقا بہت ساری تعریفات ہیں لیکن سب سے مختصر تعریف جو مجھے سب سے اچھی لگے جس میں بہت جامع اور معنی تعریف ہے یہ اور ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ ہر حرف کو اس کا حق یعنی اس کا مخرج جو ہے جہاں سے اس کو ادا ہونا چاہیے صحیح ادائے گی اس کی اور اس کا مستحق جو ہے اس سے مراج و حروف کی صفات ہیں ترقیق اور تفخیم کو لے کر کے یعنی کہاں پرب پڑھنا ہے لام کو کہاں باریک پڑھنا ہے کہاں راہ کو پڑھنا ہے کہاں باریک پڑھنا ہے تو یہ جو صفات ہوتی ہیں حروف کی ایسے ہی مد کہاں کرنا ہے کہاں مد کرنا ضروری ہے کہاں کتنا کھینچنا ہے کہاں مد کرنا صرف جائز ہے یہ جو پورے اس کے اصول اور ذابطے ہیں اور ان اصول اور ذابطوں کی ریائت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت یہی تجوید کے ساتھ تلاوت کہلاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا تھا صحابہ کرام نے ایسے ہی سکھا ہے پھر جو ہے صحابہ کرام سے جن لوگوں نے سکھا تابعین نے انہوں نے ایسے ہی سکھا اس کے بعد بعد کے دور میں باقاعدہ اس کو الگ علم کی جو ہے شکل دے دی گئی اور اس قواعد میں کتابیں جو ہے لکھی گئیں بغیر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کو علماء کرام نے لہن سے تعبیر کیا ہے اور اس لہن کی دو قسمیں بیان کی ہے ایک کو لہن جلی کہتے ہیں دوسرے کو لہن خفی کہتے ہیں لہن جلی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے میں ایسی غلطی کی جائے جو ہے عربی زبان کے قواعد سے تعلق رکھتی ہے عربی زبان کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر تلاوت کی جاتی ہے یا آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہیں تو یہ لہن جلی کہلاتا ہے اور لہن خفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عیمہ تجوید نے عیمہ قرآت نے قرآن کو پڑھنے کا جو انداز ہے جنہوں نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں عیمہ تجوید کی جو قواعد ہیں ان قواعد کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو لہن خفی کہتے ہیں اس میں اگر غلطی ہوتی ہے تو لہن خفی کہتے ہیں میرے بھائیوں جہاں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے لیکن یہاں یہ پوائنٹ بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں بھی اتنا مبالغے سے کام لیا اتنا مبالغے سے کام لیا کہ یہ ایک نئی لہن کی ایجاد ہو گئی اگر کہا جائے یعنی اتنا تکلف قرآن کو پڑھنے میں کہ اس تکلف کو سن کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن تو ایسے نازل نہیں کیا ہوگا موسیقی کا انداز غینا کا انداز اور لوگوں نے اپنی طرف سے کہیں ایسا کھینچنا ایسی آواز بنانا زبردستی کی چیزیں جو ہے لوگوں پر خامخا اپنا روپ جو ہے جھاڑنے کے لیے ضرورت سے زیادہ جتنی ضرورت تھی تجوید کی اور جتنا ثابت ہے تجوید کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ لوگوں نے تکلف سے کام لے کر کے جو اس کو ایک غلط سمت اور غلط دشا دے دی تھی اس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ بھی غلط ہے جو موسیقی کا انداز ہو یا یہ کی جو ہے ناچنے گانے والوں کا انداز ہو ایسے کسی انداز میں بھی قرآن کی تلاوت اور اس کی تجوید یہ بھی میرے بھائیو ایک طرح کا لہنہ ہے اور اس سے بھی لوگوں کو رکنا چاہیے اس کے بعد جو قرآن کی قرآن ہوتی ہے علماء تجوید نے اس کے تین جو ہے اس کی قسمیں بیان کی ایک کا نام تحقیق رکھا ہے دوسرے کا نام تدویر رکھا ہے اور تیسرے کا نام حدر رکھا ہے تحقیق تدویر اور حدر تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کو جتنا علماء تجوید نے اس کا جو حق دیا ہے اتنا اس کا حق دیتے ہوئے اس کے جو صفات ہیں اس کا پورا خیال کرتے ہوئے اور پورے مد کو جتنا کھیچنا ہے جتنا جہاں کھیچنا ہے اس کے لحاظ سے کھیچتے ہوئے پڑھا جائے پورے ترتیل کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ تو اس کا نام جو ہے تحقیق ہے اور حدر کہتے ہیں جب تھوڑا تیزی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور جو ہے اس میں بھی صحیح ادائیگی کے جو شروط ہیں اس کے جو قوائد ہیں ان کا پورے طریقے سے لحاظ کرتے ہوئے لیکن تھوڑا تیزی کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ حدر کہلاتی ہے قرآن اور جو ان کے دونوں کے بیچ میں ہے اس کو تحقیق اور حدر کے بیچ والی قرآن کو تدویر کہتے ہیں تو یہ تین انداز ہے قرآن کی جو ہے تجوید کے تعلق سے جس کو علمائے جو ہے تجوید نے ذکر کیا اس کے بعد قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت اور وہ بھی کسرس سے قرآن کی تلاوت پورے تجوید کے ساتھ اور تجوید کے احکام کی ریائت کرتے ہوئے قرآن کی یہ تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ بات کہلوائی لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَتَئِن لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَئِن فَاسْ رِوایتوں کے لحاظ سے اور بعض روایتوں میں اِلَّا فِسْنَتَئِنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ یا رَجُلٍ پڑھا گیا ہے اس کو آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار وَرَجُلٍ او رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار تو ایسا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تجوید کا علم دیا ہے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت دی ہے اچھی آواز کا مالک بنایا ہے تو ایسا کوئی بھی شخص میرے بھائیو جب قرآن کسرس سے تلاوت کرتا ہے لوگوں کو سکھاتا ہے خود پڑھتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے اور اس کے جیسے بننے کی خواہش ہو سکتی ہے سلف کا یہ طریقہ تھا میرے بھائیو کہ قرآن وہ بڑی کسرس سے تلاوت کرتے تھے وہ بھی تجوید کے پورے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرتے تھے ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ سات دن میں پورے قرآن کی تلاوت وہ لوگ کر لیا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ چیز باقی نہیں رہی اب تو جو ہے قرآن کی کسرس سے تلاوت کرنے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں وہ چیز نہیں رہی اور یہ جب علم تجوید نے باقاعدہ ایک علم کی شکل اختیار کر لی اور اس کے بارے میں کتابیں لکھ دی گئیں تو اب ایسا ہوتا ہے کہ علم تجوید کتابوں سے پڑھایا بھی جاتا ہے لیکن تجوید سکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ ہے کسی اچھے جو ہے پڑھنے والے کے پاس اس کے ساتھ مل کر کے مشک کرنا اور اس کی پریکٹیس کرنا یہی اس کا صحیح طریقہ ہے کتابیں آدمی کتنی بھی یاد کر لے اور الفاظ کی شکل میں علم تجوید کو کتنا بھی پڑھ لے لیکن اگر قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آیا تو یہ قوائد یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے اس فن کے لیے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو صحیح طریقہ رہا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کے دور میں کہ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے اچھی طرح سے یہ پریکٹیس کر کے مشک کر کے اس علم کو حاصل کیا جائے یہ اس کی سب سے بہتر شکل ہے قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں صرف تجوید کا ہی نہیں تجوید تو اپنی جگہ پر ہائی کی تجوید کا پورا پورا خیال کرنا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پورے تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں کیونکہ قرآن کے نازل کرنے کا یہ اہم مقصد بتایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ کتاب انزلناہ علیکہ مبارکن لیت دبر آیاتہی اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بتایا یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا بڑی مباورکت کتاب تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں تدبر کرنا یہ قرآن کے نازل کرنے کا ایک اہم مقصد بتایا گیا ہے اسی لیے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اس بات کا خیال بھی ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کے اندر تدبر اور اس کے معانی میں تفکر یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کا پورا پورا خیال ہونا چاہیے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اسی میں یہ بات بھی آتی ہے میرے بھائیو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ آیت رحمت پر گزرتے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتے تھے آیت عذاب سے گزرتے تھے تو عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے اگر کہیں وعد کی جو ہے خوشخبری کی آیتیں ہیں تو اس لحاظ سے انسان کو خوشی ہوتی ہے لیکن جہاں وعید کی آیتیں ہیں تو رونے کی کیفیت بھی ہوتی تھی خوف سا دل میں ہوتا تھا اور اس کا انداز یہ ہو جاتا تھا کہ وہ جو گر پڑتے ہیں وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہیں اور خوشوں میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں جو ہے اس کا جو ہے بیان موجود ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں یہ سب کی سب جو ہے ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت میں جہاں تک ہو سکے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو فطری آواز ہے اس فطری آواز کو جتنا بہتر انداز میں وہ قرآن کی ادائیگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر اچھی آواز کا مالک بنایا ہے تب تو زید القرآن اب اسواتکم کہ قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو قرآن کو جتنی اچھی آواز میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں قرآن کی تلاوت میں ایک اہم عدب یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت جہری کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی قرآن کی تلاوت جہری کرنا یہ افضل ہے تو اس پہ لحاظ کرنا چاہیے کیونکہ جب جہری تلاوت ہوتی ہے تو اس سے جو ہے دل جاگتے ہیں اور لوگوں میں ایک نشات پیدا ہوتا ہے اور لوگ قرآن کی تلاوت کی طرف سننے کی طرف راقب ہوتے ہیں لیکن جہاں قرآن کی تلاوت ذرا جو ہے سری انداز میں کرنا بہتر ہو وہاں سری انداز میں کرنا ہی بہتر ہوتا ہے بلکہ نماز جو سری نماز کہلاتی ہے وہاں پر تو سری جو ہے قرآن یہ ضروری ہو جاتی ہے اور سری انداز سے ہی قرآن کرنا وہاں ضروری ہو جاتا ہے اسی طریقے سے قرآن کی خراوت کے بارے میں یہ بات بھی ہے یہ ایک مسئلہ بھی آتا ہے کہ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا یہ افضل ہے یا جو قرآن یاد ہے اس کو قرآن مصحف کو دیکھے بگر پڑھا جائے وہ بہتر ہے اس کے بارے میں تین رائے لوگوں کی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ قرآن کو مصحف میں دیکھ کر کے پڑھنا یہ افضل ہے کیونکہ قرآن میں دیکھنا بھی ایک عبادت ہے تو اس طریقے سے قرآن میں دیکھنا اور پڑھنا یہ دونوں عبادات اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کر کے مصحف میں دیکھ کر کے پڑھنا افضل ہے لیکن مجھے یہ بات زیادہ جو ہے بہتر نہیں لگتی کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں تو مصحف یہ تیار ہوا نہیں تھا اور جن صحابہ نے لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا کوئی بات نہیں ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھنگا کر کے اس میں تو پڑھتے نہیں تھے تو آپ تو زبانی ہی پڑھا کرتے تھے آپ کو جو یاد ہے اسی سے جو ہے جو بائی ہارٹ جو چیز تھی اسی سے آپ پڑھا کرتے تھے اسی لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کا جو حصہ یاد ہے اچھی طرح سے اس کو ایسے ہی بگر مصحف میں دیکھے ہوئے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں تدبر کرنے کی بات زیادہ ہوتی ہے اور اسی قول کو عزبین عبدالسلام نے اختیار کیا ہے راجہ خرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے مصحف میں دیکھ کر کے پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے کیونکہ اس میں زبان اور آنکھ دونوں کا جو ہے عمل ہو جاتا ہے اور مشقق زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے عجر زیادہ ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قول باطل ہے کیونکہ اختیارات سے مقصود تدبر کرنا ہے اور تدبر یہ جب آدمی کو یاد ہو تو ایسے ہی زبانی جب پڑھتے ہوئے اس میں تدبر کرنے کی قیفیت زیادہ ہو سکتی ہے ایک تیسری رائے سلسلے میں یہ ہے کہ الگ الگ قرآ کے لحاظ سے اس کا الگ الگ حکم ہو سکتا ہے بعض لوگ مصحف میں دیکھ کر کے پڑھیں تو ان کے لئے تدبر کرنا زیادہ آسان اور بہتر ہے تو ان کے لئے وہی بہتر ہوگا لیکن جن کو اچھی طرح سے یاد ہے اور وہ جو ہے تدبر اور تفقر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں بگردیکھے ہوئے تو ان کے حق میں وہی بہتر ہے اور ان کے حق میں یہی کہا جائے گا کہ وہ جو ہے بگردیکھے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرے تو میرے بھائیو قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو بڑے سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ اور خوشو خضو کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں ایسی جگہوں پر بیٹھ کر کے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے جہاں پر لوگ اس کو سن نہیں رہے ہیں یا لوگ کھیل کود میں مشغول ہیں اور ہم اگر زور زور سے وہاں پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت چلاتے ہیں تو لوگ قرآن کے تعلق سے ایک طرح کی بیعت بھی ہو جاتی ہے کہ قرآن کو نہ سن کر کے لوگ دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایسی جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ بہتر ہوتا ہے بعض جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر ہمارے اپنے بھائیوں کا یہ معاملہ ہے کہ اسی اسٹیج پر پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے پھر رخص و سرور کی مجلسیں بھی اسی میں چلتی ہیں یہ بھی قرآن کی توہین کا ایک انداز ہوگا کہ ایسی جگہوں پر قرآن کی تلاوت کی جائے جہاں پر قرآن کے احترام اور اس کے آداب کا پورا لحاظ نہ رکھا جائے اور ایسی جگہوں پر جہاں پر جو ہے جو ہے رخص و سرور ہو اور جہاں پر موسیقی اور دوسری چیزیں ہوں جو اسلام میں جائز چیزیں نہیں ہیں وہاں پر قرآن کی تلاوت یہ قرآن کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہوگا میرے بھائیوں یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت میں اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور خشو خضو ہونا چاہیے جو تصور آنا چاہیے اور جو قرآن کے معانی میں غور و فکر کرتے ہوئے جو اس کی تلاوت ہوتی ہے اور جو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے زبان سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے آزا اور جوارے سے جو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں قرآن کی تلاوت میں ہوں تو یہ سب سے بہتر چیز مانی جاتی ہے اور یہ قرآن کی تلاوت کے لیے بہت اہم چیز ہوتی ہے یہاں یہ بات بھی میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ قرآن کی تلاوت کے تعلق سے بعض لوگوں نے کچھ غیر ضروری شرطیں اور کچھ غیر ضروری آداب بیان کیے اور اس کی پابندی اور اس کے بارے میں ضرورت سے زیادہ احتمام کرنے نے بھی لوگوں کو قرآن سے بہت دور کر دیا ہے ایک بات بہت مشہور ہے کہ قرآن کی تلاوت یا آیتیں سن کر کے آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہے سروں پر دوپٹہ رکھنے لگتی ہیں اور اگر سر جو ہے دوپٹے سے خالی ہے تو آزان ہو رہی ہے یا یہ کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو جلدی سے جو ہے سر پر دوپٹہ رکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی جو ہے مردوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہے تو اب ٹوپی وغیرہ پہن کر کے ہی یہ غیر ضروری چیزیں ہیں غیر ضروری باتیں ہیں جہاں تک دوپٹے کی بات ہے تو وہ ہمیشہ عورتوں کو لگانا چاہیے ہمیشہ جو ہے دوپٹے کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمیشہ پردے میں رہنا چاہیے وہ ایک الگ حکمہ ہے اور قرآن کی تلاوت یہ الگ چیز ہے الگ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ باتیں جو ہے قرآن کی تلاوت کے عذاب میں سے ہیں صاف ستری جگہ میں اور قرآن جو ہے تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے بہتر یہی ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے میں سواق بھی کر لیں یہ سب چیزیں بہتر ہیں مستحب ہیں کوئی ضروری نہیں ہیں ایسے ہی وضو بھی کر لیں تو یہ افضل ہے بہتر ہے مکمل تحارت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا یہ اچھا ہے قرآن کی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ من الشیطان الرجیم کہ جب تم قرآن کے پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آجاؤ شیطان الرجیم سے مردود شیطان سے تو بعض علماء نے اس آیت کی روشنی میں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن کی تلاوت کے شروع میں اس کو واجب قرار دیا ہے یہ بسم اللہ پڑھنا ہر جو ہے سورہ کے شروع میں یہی طریقہ رہا ہے اور اسی لحاظ سے مصحف کے اندر باقاعدہ جو ہے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے سوائے سورہ برا کے اس کا بھی احتمام ہونا چاہیے اور یہ احتمام اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعض لوگوں نے تو ہر سورہ کی ایک آیت قرار دیا ہے لیکن ہم اس رائے کے قائل نہیں ہیں سورہ جو ہے فاتحہ کی بھی ایک آیت نہیں ہے یہ اور اسی طریقے سے قرآن کے کسی بھی سورہ کی آیت نہیں سوائے ایک سورہ کے جس کے بیچ میں یہ آیت جو ہے آئی ہوئی ہے اور یہ قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی جو ہے شبہ نہیں ہے شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے لیکن ہر سورہ کے شروع میں جو اسے لکھا گیا ہے تو یہ ہر سورہ کی بھی ایک آیت ہے ایسی کوئی بات نہیں خاص طریقے سے سورہ فاتحہ کے بارے میں تو یہ بات بلکل ثابت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالی نے کہا کہ اس میں سے آدھا تو میرے بندے کے لیے اور آدھا جو ہے میرے لیے اس میں جو اس کی تفصیل بیان کی ہے ترتیب بیان کی ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے اس کی شروعات کی گئی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروعات یہی سے ہوتی ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے تعلق سے جو آدھاب تھے جو قائدہ اور ذابطہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور جو ہے تجوید اور تلاوت کے جو تھوڑے آدھاب تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے آج کا درس سے اسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک شدو اللہ علیہ اللہ عنہ استغفر و قوات اللہ علیہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی